دو Indeed and hope you will all doing well so we are back with another video تو ہمیں numerous curious receive ہو رہی ہیں کہ آپ پاسٹ پیپر سال کروا دیں کرمنالجی کا یا theorizators علیت کرنا سکھا دیں یا کوئی کوسٹن سال کروا دیں تو بیسکلی پہلے ہم کورس کریں گے اس کے بعد میں آپ کو سارے پاسٹ پیپر سال کروا دوں گی اسum 2016 سے آن وڈ عاملات جب سے سارے لیٹل سامن جانج ہوا ہے تو ابھی کے لیے یہ کہ ایک کوسٹن میں آپ کا ساری ساری کر دیتی ہوں کرمنالجی کا بھی مجھے پتہ ہے کہ جب ہم تیاری کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پر بہت زیادہ انفرمیشن اکٹھی ہو جاتی ہے لیکن ہمیں یہ نہیں سمجھا رہا ہوتا کہ ہم نے اس کو کیسے پوٹ کرنا ہے ہم اس کو کیسے اس کا آنسر کریں کہ ایکزامینر ہم سے امپریس ہو جائے کیسے ہم اچھا سکور کریں تو میرے ساتھ بھی یہی سیم ایشو تھا جب آپ فرسٹ ٹیم کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ ہر کسی بچے کے ساتھ یہ ایشو ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ جب آپ کے پاس بلکل کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا پھر آپ کو کچھ بھی تھوڑا سا آئیڈیا مل جائے کہ آپ کو پھر دیکھتے ہیں کہ کسی نے کیسے کوسٹن سالف کیا تو کچھ کوسٹن اس میں اچھے ہیں جنرل سائنس ان ابلیٹی کے کوسٹن دیکھے تھے میں نے اس میں سے کچھ کوسٹن مجھے بہت بلوئی ایوریج لگیں مطلب کہ بہت سول لیس سے کوسٹن لکھے ہوئے جو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ ویسے لکھیں گے تو نہیں تو آپ نے کسی بھی چیز کو اندھد ان فوکس نہیں گئنا بے شک وہ میری ویڈیو ہو یا کوئی بھی اور سورس ہو آپ نے جو اپنا ایک دماغ ہے جو آپ کی سوچنے کی صلاحیت اس کو ہمیشہ رکھنا ہے اس جگہ پہ اور اپنے حساب سے چوائس کو مطلب ڈیسیئن لینا اور سی ایس ایس کا بھی یہی فنڈا ہے جو باقی سب چیزوں کا ہے کہ آپ صحیح لکھیں گے ریلیونٹ لکھیں گے آپ نے ایکیورٹ لکھا ہوگا تو کوئی بھی آپ کو فیل نہیں کرے گا جب آپ کچھ اور کریں گے تب ہی آپ فیل ہوں گے بلا وجہ کوئی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ مطلب جو بھی میرے پیپر تھے جو بھی میرے اگزام سے جس حساب سے میں نے ٹیمٹ کی میرے مارکس اسی حساب سے آئے کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں چلی کہ کہیں میں بہت اچھا دیکھیں ہوں ہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی سبجیکٹ ہر سال ہٹ ہونا ہوتا ہے ایک آدھا تو پچھلی دفعہ آپ کو پہتے ہیں جب میں نے ٹو سالن ونڈی ٹو میں دیا تو پاک افیس اور سوشیالوجی بہت زیادہ ہٹ ہوا تھا پاک افیس تو بہت زیادہ اس پر لوگوں کے چھے چھے نونہ نمبر تھے میں نے خود دیکھا جن لوگوں نے پاس بھی کر لیا جن پر سلیکشن بھی ہو گیا ان کے دس دس بارہ بارہ نمبر تھے میں نے آپ کو بک بھی بتا دی ہے سورس آپ نے یہ خرید نہیں ہے تو خرید لیں آپ کو شاید یہ انٹرنیٹ پر بھی اس کے سوفٹ کاپی مل جائے اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں آپ کو اس کے کچھ کوسٹنز دو تین چار کوسٹنز کے کیا اس کے سکین کر کے ڈاکومنٹ تو وہ یہاں پہ ویڈیو میں ازاک شو کر دوں گا یا ای میل کر سکتی ہوں تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا باقی میرے خیال میں اتنی کوئی اچھی بک نہیں ہے کہ آپ اس کو خریدیں سپیشلی پیسے ضائع کریں لیکن ایک کات بار دیکھنے کے لیے انف ہے تو ہم کرمنالوجی کا 2021 والا پیپر دیکھتے ہیں تو اس میں بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ دو پارٹس ہوتے ہیں پیپر کے جو پہلا پارٹ ہوتا ہے وہ 20 مارکس کا ایم سی کیوز ہوتا ہے ایم سی کیوز بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ایم سی کیوز ہی بیسیکلی آپ کو سٹینڈ آٹ کرائیں گے آپ کے ایم سی کیوز میں اچھے مارکس آنے جائیں پارٹ ٹو ہے ایٹی مارکس کا ہر کوششن بیس مارکس کا ہوتا ہے بیسیکلی اس کے چار سیکشن سیکشن ون سیکشن ٹو سیکشن ٹری سیکشن فور ہر سیکشن میں دو دو کوششن آئیں گے آپ نے ہر سیکشن میں سے ایک کوششن اٹیمٹ کرنا ہے اور اکارڈنگ تو ایف پی ایسی آٹلائن ہی آتے ہیں تو یہ جو پہلا کوششن ہے اس میں وہ ہے critically analyze the biological theories of criminality اب دیکھیں یہ میں پاس questions solve پڑے ہیں یہاں سے میں آپ کو دیکھاتی ہوں کہ جب آپ کو یہ question آیا ہے تو سب سے پہلے اس نے آپ نے کیا introduction میں کیا آپ نے ایک اچھی سی heading دے دی ایک اچھی سی definition لکھ دی کہ biological theories define کرتی ہیں laws of deviant and criminal behavior اسی طرح آپ نے بتا دیا کہ biological theories of criminality کیا aim کرتی ہیں کیا explain کرتی ہیں یہ آپ نے تھوڑا بہت ایدر سے screenshot دیکھ لیں اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ biological theories of criminality ہیں کون سی یہ دیکھیں آپ نے تین ہم نے پڑھی ہیں سیزار لیمبروسو کی xy chromosome اور ویلیم شرلن کی تھیوری جس کو y chromosome تھیوری کو super male تھیوری بولتے ہیں تو یہ basically جو تھیوری ہیں جب آپ اس کو ایسے floor chart بتائیں گے تو examiner کو کیا ہے کہ ایک منہ میں پتا چل گیا کہ ہاں اس بچے کو یہ پتا ہے کہ اس نے لکھنا گیا پھر آپ نے سیزار لیمبروسو کی تھیوری بتائی اس کے بارے بتا دیا وہ کیا کہہ رہا ہے پھر اس نے تھیوری آف ڈیوینس ہے وہ born criminals کی بات کرتا ہے اور اس نے character stricks آف کریمینلز دیئے تھے اپنی the criminal man جو بک ہے وہ بھی یہاں پہ criminal man بک مینشن نہیں ہے لیکن آپ نے وہ بھی ضرور کرنی ہے پھر یہ سارے اس کے وہ ہیں جو اس نے بتائے تھے کہ اس اس طرح کے ان کے character stricks ہوتے ہیں اس کے بعد y chromosome تھیوری ہے اس میں ایک y chromosome زیادہ ہوتا ہے ان کو super males بھی کہتے ہیں یہ زیادہ prone to attack یا زیادہ prone to violent behaviors یہ دیکھیں یہاں پہ super male ہے تو اس نے highlight کیا کیونکہ اس تھیوری کو super male تھیوری بھی کہتے ہیں تو اس طرح آپ نے کر دینا اس بگے ویلیم شیلڈن کی تھیوری بتائیں تو اس نے تین باتیں بتائی تھی انڈومورفک ہوتے ہیں ایکٹومورفک ہوتے ہیں میزو فورفک ہوتے ہیں یہ ساری ہم نے ٹیبل بنا گے ڈسکس کی ہوئی ہے آپ یہ ساری میں پلی لیس میں بتا دوں گے تھیوریٹیکل پرسپیکٹیوز میں جائیں ویسے سب سے پہلے بائی لوجکل تھیوریز پڑے انڈومورف سلیبرٹیز کی ایکزیمپل میں نے اس طرح دی ہوئی ایکٹومورف میں میزومورف میں اور پھر انڈ پہ جو دو چیزہ آپ نے یہاں پہ یاد رکھنے وہ ہے کرٹیکل انیلیسیز اور کنکلوزن آپ نے اپنے کوششن کا کرٹیکل انیلیسیز بہت ضرور کرنا ہے اور کنکلوزن بھی دینی اب یہ جو کرٹیکل انیلیسیز ہے یہ بہت چھوٹا آپ تھوڑا اس سے بڑھا کریں اب انہوں نے کہ کہ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ جو بیالوجیکل تھیوری ہیں یہ بہت کیا کیا اس کے بہت فیکچال کاؤنٹر آرگومنٹ دیے گئے کس نے دیئے سیکھولوجیکل سکول آف 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 جس سے پروف ہوا کہ جو بیالوجیکل تھیوری ہیں یہ بلکل ریلائیبل نہیں یہ کچھ جگہ بلائیبل لیکن ان ریلائیبل ہیں تو ہم ان پر بیس کر کے کسی کو بھی کریمینل یا نون کریمینل ڈسٹینگویش نہیں کر سکتے آف 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 دونوں سائیڈ دیکھ تو سکس پیجیز بنتے تو یہ آپ کا question کیا ہے اینف ہے یہاں سے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کسی یہ highlighted ہے خوبصورت لکھا گیا ہے ہاں بلکل وہی بات ہے کہ ہمارے میں نے ساتھ سوپر میل بولا اس طرح ہر جو تھیوری ہوتی ہے ہر جو چیز ہوتی ہے اس کا ایک کوئی نہ کوئی اس کے اندر کی ورڈ ہوتا ہے جو اس کا crux بتاتا ہے جو آپ کی question crux ہوگا آپ نے highlight لائٹ کر لکھنا ہے examiner کو سیدھا پتہ چل جائے کہ آپ کو پتہ ہے آپ کوئی یہاں پر فلش بات کرنے نہیں آئے جو بات ہے وہ آپ نے سیدھی بتا دی ہے نہ پیپر بھرنے کے لئے تو آپ نے کبھی بھی نہیں لکھنا کہ آپ سوچیں چھے پیپر بھرنا ہے تو سوچنا بھی نہیں یہ آپ کی بگیسٹ مسٹیک ہوگی آپ جتنا آتا ہے چھوٹا ہوگا بڑا ہوگا چھوٹا ہو سکتے آپ بہت اچھا لکھتے تو سولہ مل جاتے لیکن اگر اس کو بڑا کریں گے تو دو یا تین نمبر دے گا کیونکہ یہ ہی فند ہے دو دو نمبر دیتے آپ کہتے میرے دس ایم سی ٹھیک تھے پھر میرے دو نمبر کیسے تو آج جو اند والا یہ منت ہوگا اس میں ہم کیا کر لیں سارے پاس پیپس ڈسکس کر لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں کہ کون سب جو question ہے وہ کس topics related ہے پھر آپ اس کے لئے پڑھ لیں so this was all for today so we end our video at this point see you soon with another